موسیقی السلام علیکم کیا حال چال ہیں ٹھیک تھاک ہیں ایک نئی صبح اور نیا دن الحمدللہ جو دن گزر جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہمارے لئے بہت اچھا ہے کبھی کبھی دن اچھے گزرتے ہیں اور کبھی کبھی راتیں اچھی گزرتے ہیں اور کبھی نہیں بھی گزرتے ہیں تو پہلے تو ایک آپ کو تھوڑا سا اللہ کا کلام اور اس کا مطلب تھوڑا سا بیان کرنا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی ہیں اور وہ ہی خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ میرے رب کی باتیں لکھنے کے لئے سمندر سیاہی ہو تو سمندر ختم ہو جائے گا پہلے اس کے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں اگرچہ سمندر کی طرح ایک اور سمندر اس کی مدد کو ہم لے آئیں یہ سارا کچھ میں نے اس لیے بتایا کہ ایک تو اچھا ہے کہ کوئی اچھی سی بات بھی ہو جائے اور ہماری جو ہے نا وہ یادیں تازہ ہو جائے ہیں نا یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے اتسان کے لئے زندگی میں قرآن کو تھوڑا تھوڑا سا کہیں سے بھی مل جائے چھوٹی سی بات کہیں سے بھی مل جائے تو ذہن میں آ جائے دماغ میں آ جائے تو اچھا ہے تو بات یہ ہے کہ دوسروں کو خوش ہم کیا کرتے ہیں ہم تو دوسروں کو تنگ کرتے ہیں ہم دوسروں کو برباد کرتے ہیں کیا ہوا یہ سامنے گھر ہے ہمارے بلکل اور اس گھر میں رات کو مہنی تھی اب کوئی مغرب کے بعد سے جو گانوں کی آواز آنی شروع گیا جو انہوں نے میوزک لگایا ہے دماغ خراب ہو گیا میں نے بڑی کوشش کی درودر اپنے آپ کو بزی رکھوں اور ٹی وی کو تھوڑا سا تیز کر لیا اپنے آپ کو تھوڑا سا اور کہیں مگن کر دیا کیونکہ میں وہ گانے سننا نہیں چاہ رہی تھی اور وہ گانے پھر ذہن میں آتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا نا پھر وہ دماغ میں آپ لوگوں کو بھی پتا ہے بار بار آتے ہیں اور پھر وہ اہمی جو ہے نا انسان رات کو سونے سے پہلے بھی اور صبح ساتھ ہی سب سے پہلی جو ہے نا وہ گانے کی آوازیں گونچتی ہیں تو اچھی باتیں سنیں گے تو پھر اچھی باتیں گونچیں گی دماغ میں ہیں نا تو بہت ہی زیادہ میں تنگوئی تو دیکھئے قرآن میں ہے کیا یہ آپ لوگ لوگوں کو خوش کرنے کیلئے کرتے ہیں یہ گانا بجانا یہ ڈھول دھماکا اور اچھا چلیں ٹھیک اگر آپ نے خوش کرنے کیلئے کرنا ہے نا اپنے آپ کو یا اپنے ساتھ کے لوگوں کو تو آپ ایسے کریں اندر کریں اپنے کمرے کے اندر اپنے گھر کے اندر کریں کہ آواز دوسروں کو نہ جائے کوئی دوسرا میری طرح کوشش کر رہا ہے کہ وہ گانے نہ سنیں ٹھیک ہے نا تو اس کو آپ خراب کر رہے ہیں اس کی آپ کی رات بھی خراب ہوگی اس کی نماز بھی خراب ہوگی اس سے قرآن بھی خراب ہو گیا کوئی بزرگ ہے وہ سونا چاہ رہا ہے رات کو دس گیارہ بجے تک آوازیں آتی رہی ہیں اور میں کبھی کان میں امگلی ڈالتی تھی اور بس پھر کوششیں کرتی تھی کہ میں سو جاؤں اور پھر میں سو گئی پتہ نہیں ہے پھر کس وقت وہ بند ہو گئے ہو سکتا ہے بند ہو گئے ہو تو ہی میں سوئی ہوں مجھے یہ یاد نہیں ہے کیونکہ نیند آئی بھی تھی دن کو ذرا تھکی بھی تھی تو سو گئی میں لیکن افسوس مجھے بہت ہوا کہ سارے ارد کی تنے بھی لوگ ہیں کوئی پڑھائی بھی تو کرنا چاہ رہا ہوگا نا تو ہمسائیوں کے ہمسائیوں پر کتنے حقوق ہیں قرآن ہمیں بار بار بتاتا ہے اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتا ہے کہ ہمسائیوں کو تنگ نہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیشہ بتایا کہ تنگ نہ ہو ہمسائیہ تنگ نہ ہو ایسا ہمسائیہ ہونا چاہیے کہ آپ دوسرے کو تنگ نہ کریں دوسرا آپ سے تنگ نہ کریں وہ خیال رکھیں ہمسائیہ کا اس کو اپنے ساتھ شامل کریں اور شکر ہے مجھے نہیں بلائے تھا شادی پر میری بہت تھوڑی سی ہائی ہیلو ہے آج کل تو شادیوں پہ جانا اور مہندیوں پہ جانا بھی مشکل کام ہے لیکن جو لوگ وہاں آئے ہیں میں پتہ نہیں ان کو شوق ہوگا بھی کہ نہیں لیکن شور بہت تھا اور وہ کوئی کموالیاں کر رہے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی لائف شو ہو رہا تھا تو آپ نے دوسروں سے تو پوچھنا ہے نا اگر نہیں پوچھنا تو پھر آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ شور شرابہ کتنا تنگ کرے گا ہمسائیوں کو اور ہمسائے سو نہیں پائیں گے اور کچھ بھی نہیں کر پائیں گے تو ہال ہے آج کل تو اتنے بڑے بڑے وہاں جائیں وہاں جا کے جو مرضی شور شرابہ کریں تو آپ کی حدود وہاں تک ہیں جہاں تک دوسروں کی حدود شروع ہوتی ہیں تو آپ کے گھر کی حدود کے باہر تک آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے آپ کی لڑائیوں کی آواز آپ کی بدتمیزیوں کی آواز ہے نا گالم گلوچ کرتے ہیں ہم گھر میں لڑائیاں بھی کرتے ہیں تو وہ ہماری باؤنڈریز سے باہر جا رہی ہوتی ہیں کیونکہ باؤنڈریز جو ہیں آواز کی وہ تو پھر آپ کی زور شور پہ ہے نا منحصر کے کتنی دور تک جاتی ہے تو کتنی بری بات ہے کہ گھر میں آپ شور شرابہ کرتے ہیں گالی دیتے ہیں تو ساتھ والوں کو سنائی دیتے ہیں اور کئی دفعہ ساتھ والوں کو زبان بہت بری لگتی ہے ہمارے ایک ہمسائی تھی تو وہ اس طرح بہت بدتمیزی کرتی تھی اپنے کام والی کے ساتھ اور مجھے بہت برا لگتا تھا کہ یہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہی ہے اور کس طرح کی باتیں کرتی ہے اس کو لگا لوگو بھی لیتی تھی تو ہمسائیوں کو کوئی بھی بات بری لگ سکتی ہے نا یہ باتیں بھی بری لگتی ہیں اور اچھے سے رہے ہیں ہمسائیوں کے گھر میں جا کے گانڈ نہ پھینکیں ان کے ڈیس بین میں گانڈ پھینک دیتے ہیں جا کے کچھ کھایا پیا جو ہے تو ان کے باہر لون میں چھوڑ دیتے ہیں کوئی بات نہیں ہمسائی ہیں نا لیکن یہ کام جو ہے نا بہت برا ہے کہ جو آوازیں اس طرح کی نکالتے ہیں اور زبردستی گانے سناتے ہیں تو یہ تو زبردستی گانے نہیں سنانے چاہیے اور زبردستی ہورن بھی نہیں سنانے چاہیے ہمارے یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک ویڈیو میں ہمارے قریب ہی ہیں ایک اور وہاں پر جو ہے نا بہت زیادہ آتے ہیں ہورن والے لوگ ان کے گھر میں جو ہے نا رات کو وہ آتے ہیں کوئی گیارہ بجے کے قریب اور پھر وہ گیٹ پہ ہورن بجاتے ہیں دروازہ کھولنے کے لیے اور وہ ہمیں بھی آواز آتی ہے اور وہ کتنے سالوں سے آ رہی ہے دس گیارہ سال ہو گئے ہیں کئی دفعہ تو میرا دل کرتا ہے میں جا کے ان کو کہوں میرا خیال دا شاید صدر جائیں گے پر وہ صدرے کوئی نہیں تو ایسے لوگ صدرتے نہیں ہیں یہ باہر کی ملکوں میں تو اچھا ہے نا جا کے شکایت لگا دیتے ہیں تو پھر ان کی جو ہے نا وہ پولس ٹائپ چیز لوگ آ جاتے ہیں سارے اور پھر وہ لوگ منہ کرتے ہیں کبھی یہ دوسرا تنگ ہو رہا ہے آپ ان کی باؤنڈریز کو تنگ کر رہے ہیں ایون یہاں تک کہ آپ اوپر جب اگر رہتے ہیں تو نیچے اگر کوئی اور رہتا ہے تو آپ نے خیال سے چلنا پھرنا ہے یا کوئی کالین وغیرہ بچھائیں کہ آپ کے شور شرابے کہ نیچے نہ آواز جائے نیچے تنگ ہوتے ہیں تو ہم لوگ تو خیال ہی نہیں کرتے اور ہورن تو ہم ایسے بجاتے ہیں جیسے یہ تو ہمارا پیدائشی حق ہے ہم تو گاڑی اور ہورن لے کے ہی پیدا ہو گئے تھے تو بہ تو بہ تو بہ اتنا میں تنگ آتی ہوں ابھی بھی ان کا یہی حال ہے کوئی گیارہ بجے ہوتے ہیں میں سے لگتا ہے کوئی دکاندار ٹائپ ہیں کوئی بزنس کرتے ہیں اس وقت وہ آتے ہیں اور پھر کیا آپ اپنے پاس چابی نہیں رکھ سکتے آپ چابی رکھیں رام سے اتریں دروازہ کھولے اور اندر آ جائے نا ہم تو یہ کرتے ہیں مجھے تو باہر ہورن کرنا بہت ہی برا لگتا ہے اور میں کبھی نہیں کرتی میرے پاس اپنی چابی ہوتی ہے میں جاتی ہوں اور آم سے کھولتی ہوں اور اندر چلی جاتی ہوں بس تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں کرتے ہیں دوسروں کو تنگ کرتے ہیں اب میں کل ایک باوک کر رہی تھی آپ کو سچ پتا ہوں میں اس میں ذرا بھرا پر بھی جھوٹ نہیں ہے کہ میرے پیچھے سے ایک گاڑی آئی ابھی میں ان کے گیٹ کے آگے سی گزری ہوں تو وہ اپنے گیٹ کے سامنے کھڑی ہوگی زور زور سے انہیں ہورنے شروع کر دیا دینا اور میرے کان میں وہ آواز اتنی بری لگ رہی تھی کہ جسی کوئی حد نہیں میں نے پیچھے مرن کے دیکھا بھی کہ یہ کون صاحب ہے تو ایک جوان لڑکا تھا اور ساتھ میں ایک اچھے مناسب سے بزرگ ڈائپ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ تو بنا کر سکتے تھے بچوں کو نہیں کئی دفعہ سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگ کی بچے کیا کرتے ہیں اور کس طرح کیا ہورن دیتے ہیں اور کیسی ڈرائیونگ کرتے ہیں نہیں پتا نا تو پتہ رکھیں یہ پتہ رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ ساری تربیت ہے اب یہ جو بچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماں باپ اس طرح شور شرابہ کر رہے ہیں ہماری شادیوں پر غلغہ پاڑا مچا رہے ہیں تو وہ بھی یہی کچھ کریں گے اور یہ ہمیشہ یہی کچھ ہوتا رہے گا تو اسی طرح زندگی گزرتی چلی جائے گی آج صبح مجھے یوٹیوب پہ بڑا اچھا کسی نے میسیج دیا کہ آپ ایسی باتیں بتاتی ہیں اچھا بتاتی ہیں اور میرے ذہن پہ بہت سی باتیں ہیں اور بہت ساری بوجھ ہیں تو میں آپ سے شیئر کروں گی یہ بچوں کو کس طرح ہم تربیت دیں تو بچوں کو ہم نے کیا تربیت دینی ہے ہم اپنے آپ کو تو پہلے تربیت دے لیں کیونکہ جو ہم کریں گے وہ ہی بچہ دیکھے گا ہم اس کو بے شک زبان سے کہتے رہیں کہتے رہیں کہ نماز پڑھو تو اگر ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو انہوں نے کیا پڑھنی ہے ہے نا ایسے ہی ہے نا تو تربیت تو اسی طرح دینی ہے ہم نے اور کیسے دینی ہے اب یہ تربیت جو ہم دے رہے ہیں ہورن بجانے کی ہم نے منع کیا ہے اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو کہ باہر آکے تم نے ہورن نہیں بجانا چابی رکھے نا چابیاں بنوا لیں ایک ایک چابی رکھے نہیں تو آرام سے فون کر لیں فون تو سب کے پاس ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں باہر گیٹ پہ ذرا کھول دیں گیٹ دوسروں کو تو نہ تنگ کریں اور پھر اور ٹائم پہ رات کو گیارہ بجے بارہ بجے یہ تو سب سے ہی بری بات ہے دن کو تو چلو شاید وہ لوگ جاگ رہے ہوں لیکن رات کو تو ہم کیوں تنگ کرتے ہیں ہم سایہ ہو یا کوئی بھی ہو اس کو تو تنگ نہیں کرنا ہے نا تنگ کرنا ہے تو پھر اپنے آپ کو تنگ کر لیں بس میں تو یہی کہتی ہوں تو تربیت ایسی ہی ہوگی بچوں کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے تربیت کا پہلے اپنی تربیت کریں نا چیخے نہ غصہ نہ کریں بتمیزی نہ کریں نماز ٹائم پہ پڑھیں قرآن کو ٹائم دیں تو بچے دیکھیں گے سب کچھ بچوں کا دماغ اور ذہن بالکل کلین سلیٹ جیسا ہوتا ہے نا تو وہ وہی کچھ سیکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں تو پلیز اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھیں پہلے تو میں یہ کہہ رہی ہوں اب شادیاں آ رہی ہیں آگے اور مجھے بڑی پریشانی ہے کیونکہ میری ساتھ بزرگوں کا بھی ساتھ ہے میں خود بزرگ ہوں میں رات کو ٹائم پہ سو جاتی ہوں اور مجھے یہ شور شرابہ اور یہ گانوں کی آوازیں اور یہ پٹاخے یہ پھل جڑیوں کی آوازیں نہیں اچھی لگتی ہیں بس اب اس عمر میں نہیں اچھی لگتی ہیں تو میں کیا کروں کہاں چلی جاؤں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں نہیں نا تو پھر ایسے تو نہیں ہو سکتا نا تو خیال رکھیں جو جو کوئی دیکھ رہا ہے ذرا تھوڑا سا نظرے ثانی کریں اپنی زندگی پہ کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں دوسروں کی پرائیویسی میں مداخلت نہیں کرنی پر ان کو تنگ کر رہے ہیں اب یہ موسیقی اور یہ آوازیں تو نہیں بند ہو سکتی نا آپ چار دیواری میں اندر کریں ایسی جگہ پہ جہاں پر دوسروں کو شور نہ جائے بس ہمسائیوں کا خیال رکھیں اور یہ شور شرابی سے پرہیس کریں بس آج کی یہی بات اللہ تعالی نے بھی ہمیں یہی قائر ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی ارشاد ہے تو خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے ضرور انشاءاللہ تعالی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ